بڑے ہی خوبصورت انداز میں آپ سے ہم کلام دے حضرت مولانا عمر فاروق شاکیر حافظ اللہ حضرت و حاضرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کی محفل حمد و نال و پیغمبر انقلاب کانفرنس بورے جوش و خلوش سے اپنی اقتدام کی طرف روانتما ہے انشاءاللہ العزیز حضرت شاہ صاحب کے مفصل خطاب کے بعد عظیم مذہبی سکالر پروفیسر حافظ عبد الرزاق ساجد افیسل آباد ان کا خطاب عام ہوگا تمام آپ آپ دل جمی سے تشریف رکھیں اب بلا تاخیر میں آپ کے سامنے جس عظیم شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہو وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے میری مراد جرنیل اہل حدیث مناظر اسلام شنشیر بینعام حضرت مولانا سید سبتین شاہ نفیح حافظ اللہ تعالیٰ میں ان سے ملتمیز ہوں کہ وہ منحد اہل حدیث اور ہمارے روئے اس عنوان پر آپ سے ہم کلام ہو تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا سید سبتین شاہ نفیح صاحب ان کے آنے سے پہلے اپنی بیداری کا ثبوت ہی دیئے نعرہِ تکبیر شانِ مصطفیٰ پیغمبرِ انقلاب شانِ صحابہ بسلکِ حق مسلکِ اہلِ حدیث فخرِ سعداد سید ستین شاہ نقبی صاحب نعمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ ان شعور انفسنا و من سیعات عمالنا من یاد اللہ فلا مضلل و من یدلل فلا حدیل اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریق لا و اشہد ان محمدًا عبده و رسوله اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم منهم زهی و نفهی و نفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یدلو علیهم آیاته و یذکیهم و یعلمومو الكطاب والحکم و این کانو من قبل لفي زلال مبید زیو قرل ما اکرام بسرق اول دوسطور باعج بلسطحہ بلاترام اشخان جوانی ماربا میں انشاءاللہ مفسر نہیں مختصر مستقل کروں جو ہی حضرت پروفیسر صاحب یا غالبا حضرت علامہ موت سے ملائی زہیر صاحب میں محسوس ہوئے ہیں کہ تشریف لے آئے تو جو ہی انشاءاللہ سٹیج کے تشریف لے آئے ہیں اسی ویل حکمیٹے چھ انشاءاللہ گفتگو ختم ہو جائے ہیں یوں دعا کرو جلدی لے آئے ہیں و این کانو من قبل لفي زلال مبید نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد تو تشریف آوری تو بس و تو پہلے لوگ کھلی گمرائی ساتھ اس کھلی گمرائی چھ اس محول چھ ہاں اپنے انقلاب پر پاکی تھے تبدیلی لے آئے ہیں انقلاب تمان ہوتا ہے تبدیلی لے ہیں جیڑی چار پائن سال تو پیچھے دوسرے کے آئی ہیں آن دی رہی آج کل بھی تبدیلی اکلی ہوئی تبدیلی گھر بیٹھی ہے تبدیلہ اندر بیٹھ یہ حالت کفیت یہ جھوٹے نعرے اور شوشے اس کا ناتج حقیقی انقلاب لے آمدہ ہی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بلکت ساں اجلی گزار شاہ سے ہنگ حانت پہلی وَإِن خَانُوا بِن قَبْلُ الْعَفِيْسَنَا تِمَقِی تو پھر حانتِ غُسْرِ انقلاب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں جوہاں اوپر دیا جاڑا ہے اور سن جا جاڑا ہے پہلے انقلاب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جنہوں تشریف لے آئے اُس تو بہلے بہلے بیت اللہ اندر ترہی سو سٹھ پھوٹ سٹھ اور سارے بھٹ تصویرہ فوٹو مجسمے یا انبیاء علیہ وسلم یا اولیاء اکرام اولیاء بھٹ انبیاء بھٹ مجسمے فوٹو تصویرہ لات عزم منات دھول یہ بھی نئے لوگ گلڑ رہے ہیں انہاں دے بھٹ انہاں دے تصویرہ اور بہت سارے مدرگا صلاف دیاں خبران دیوتے قبعے اور دربار ایو نہ بنائے ہو اللہ تبارک و تعالی چند آسی کہ میرا محبوبت جائے اور ایک تبدیلی لے آئے اور شرک تا خاتمہ کر نبی علیہ السلام نے سب پہلے جڑی تبدیلی انقلاب اور چینجنگ لے آگے جدو فتح مکہ ہوئے اور آپ داخل ہوئے جائیے پوچھے علماء اکرام کلو کسی بھی مکتبہ حائفی کرتا ہوئے کہ نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ داخل ہوندے وقت سب تو پہلی جڑی تبدیلی پہلا انقلاب پہلی بنیاد تو رکھی ذرا اس کے غور کرو پہلا خواہ حالانکہ آج تبدیلی آئی آج انقلاب آئے آج اسلام داخل مکہ پاکی چھوئے آج غلبہ نصیب ہوئے سب تو پہلے دے چیدہ سینہ بڑھ ڈالر نو توجہ ہے مشکل کرنسی نو درم اور دنار نو معیشت نو انہوں سے مالے آ جانا جڑا ساڑھے سوچے لیکن نبی علیہ السلام کو سلام نے جو ہی بیتولج داخل درمازہ کھلوایا ہے تے ہاتھ دے جو لٹھی تے سامنے میں خیات ابراہیم علیہ السلام دا مجسمہ پہنچے ابراہیم علیہ السلام دے مجسمے دے چہرے اتے سوٹی رکھ کے فرمایا ہے کل جال حق کل جال توجہ ہے تھوڑے کل جال حق وزہق الباطل آگے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جال حق دمانہ عجبی ہو سکتے توڑی زبان اندر کے سرکار کی آمد نہیں توڑی جو من لگ دے آج کوئی شہر شدید من لگ دے پچھ رہی کھولی کیسے بڑا زور لائے ہوا ہے جیڑے پر جیڑے زور نہ نوجوان نہ رہمارے من خدا اللہ کے احمد وارج کوئی شہر نہیں رہے گی جیڑے تکبیر شانے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خدا سکتے شاہ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑے حق آگے محمد محمد حق جال حق آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تل اندر داخل ہوگے فرمایا یا رسول اللہ پہلا ہم پہلی تقدیلی کڑی کرو گے فرمایا جال حق وزاق الباطل آپ نے ابراہیم علیہ السلام دے مجسمے اور بدے اوپر لاتھی رکھے فرمایا اللہ قتل کرے تباہ کرے برباد کرے مشرقین نو میرا ابراہیم دے مشرق دے پتہ دا کو جانی نہیں سی ابراہیم علیہ السلام تے بطنوں توڑنے والے مجسمے توڑنے والے سن قل جا الحق نبی علیہ السلام دہ پہلا تھا انقلاب پہلی تقدیلی عقید ہے توہید حلب ہے اور شرق دا خاتم ہے نبی علیہ السلام نے شرق دا خاتمہ کی تے تری سو سٹھ بطنوں توڑے ہیں نبی علیہ السلام نے پھر بلائے شیر خدا محبوب خدا سیدنا آری شیر خدا محبوب خدا سیدنا آری رب پیارنا محبت عقیدتنا سیدنا آری رضی اللہ تعالیٰ نے پھلائے ہیں فرمائے اے علی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پھیل جاؤ عرب دی سرزمین ہوتے جتھو جتھو تک محمد مصدفادی حکومت ہے تو ہارڈی ٹیوٹی ہے کوئی اونچی قبر کوئی اونچی قبر کوئی بھوپا نظر نہ آئے ساری کمران جنب ایک اٹھ کچھیاں رہ جانتے کچھیاں جان اے علی جاؤ ساری کمران سارے دربار سارے قبے کچھے کر دو تجوے میرا حب میں اومے کر دو تبدیلی آرہی انقلاب آرہی ہے فرمایا لقد من اللہ علی المومنین اذ باہ سفیم رسولا من انفسهم یقلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمهم الكتاب والحکمہ وَإِلْقَانُوا مِن قَبْلُ لَفِيْزَ الْعَالِ مُبِيرُ نبی علیہ السلام تبدیلی لیار انقلاب لیار انشرت دا خادمہ کر رہا نہیں ابراہیم اسماعیل علیہ السلام سیدہ مریم نے بہت تصویرہ مجسمے بہت اللہ دی اندر مشرقی نے رکھی ہو احسان نبی علیہ السلام صفحی کروا رہا نہیں کون جنابی اس وقت دور ہے نبی علیہ السلام دہ ہون دہ دور کی ہے آج کل لاہور اندر حکومت آج کل لاہور حکومت دہ ذمہ دار کون ہے بولو کوئی نے بتا آتا خون نگران وزیر آلہ کون ہے توڑا محسن نفری جدو نے آئے تھے آج تک ساڑھے ترے ارب روپے اس مختص کی دن دربارہ انو بنان لئی باب فرید دے دربار تھے باب بلشا دے دربار اور سید علی حجوری دے دربار اترے دربار اترے دربار مخاص کر گے ایدی تضیین عرائش اور ایدی آس پہ جتنا کوئی تعمیری کم میں ظاہرین کی زیارتہ نہیں اسائشہ اور سانیہ پیدا کرنے ہی ساڑھے ترے ارب روپے مختصی نہیں ہو چکا بلکہ کام شروع ہو چکا ہے تے محسن نے کوئی تا مسلک کیڑا ہے تے جیڑے بھی مسلک ہے تے میں آنا و سیدنا علی نے محبتِ عقیدتِ پیارِ سیدنا علی کو لوگ کمرانو پختہ کرنا ثابت کسی کر دے ہو کہاں یادہِ قائدِ مِلَّةِ فرمائے گا صرف ایک حدیث سن لو محسن نقفیب تم بھی سن لو اور تمہارے گماشتے بھی سن لیں اور تمہیں لانے اور بنانے والے اور دیکھنے والے سارے سن لیں ہمارا پیغام سنیے صرف ایک حدیث پھر سن لیجئے صرف ایک حدیث صرف ایک حدیث قبر کو سپکہ کرنے دی پختہ کرنے کی صرف ایک حدیث پیش کر دو ربی اکبر کی قسم ہے تمہاری سارے بزرگوز قبریں سونے کی بنا دیں لیکن تم زر کا پیالہ کیسکتے ہو اس حوالے سے تم ایک صحیح روایت پیش نہیں کر سکتے جب نہیں ہے تو پھر سن لو ساڑھے تین عرب روپے مختص تم نے کیوں کی ہے اس سنت پہ آؤ جس سنت پہ علی آئے تھے اس تبدیلی پہ آؤ انقلاب پہ جو انقلاب محمد مصطفیٰ نے برفاقی آئے تے آنا دے آئے وہ انشاءاللہ واقعی کی خیال ہے ہیگواری فیر لوڑے اسی تبدیلی تھی اسی انقلاب آنا ہے تو انشاءاللہ ضرور آنا انشاءاللہ کو ایک بندہ میں لوانا بجتواری اپومت آجاب ہے یہ سنتید کیے کرے سو میں کہا تو سی تسو باتواری توقع ہوگی باتواری کی توقع ہے کسی کی درسا آنا جی آسان نے یہ سمجھا دی باتو سارے دربار گرا دے انہیں میں کہے توبہ توبہ اسی کوئی بزرگاں نے گستاخا اسی حارب بزرگ دی قبر بنسائی انجی میں سیدنا علی نے بنائی گرانی نہیں بلو بنا نہیں گرانی کیوں اسی کوئی گستاخ ہوا گرائی سیدہ لی حجیو جی دربار گرانا نہیں بنانا ہے یہ ساڑھی اکومت آگئی اصلا نمی سرو بنانا ہے ہر اکومت آنی وہ اپنے ترجیحات لیان کر دی جو تو واویین نے اکومت آنی اصلا سیدہ لی اجویلی دربار بنانا ہے کہو انشاء نمی سرو بنانا ہے اور انج بڑانا ہے جو میں بقید قبرستان میرے عثمان دی قبر ہے انج بڑانا ہے کیو خیال ہے ہزاروں والی اجویلی ہو جان سیدہ عثمان غنید ایک خاندہ برابر بھی نہیں ہو شکت ہے پھر انج قبر بن سیدہ جو میں صحیح اتنا عثمان دی قبر ہے پھر انج قبر نظر ہو سیدہ جو میں صحیح کا خاتون جنت فاطمہ تو سارا دی قبر ہے پھر انج قبر نہ دروشی جو میں سم المومنین سجدہ امی احشان صدیقہ دی قبر ہے انشاءاللہ تبدیلی دیانی ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذَا مَعْظَوِي مَرَسْعُلَهُ مِنْ عَنْفُسِهِمَ يَطْلُو عَلَيِّمَ آیَاتِهِ وَيُذَكِّئِمَ وَيُعَدْلِمُهُمُ اندر بھی چلیا جائے اور تیف اندر بھی پہنچیا جائے تیف اندر صحابہ اگرام کو لے کے داخل ہوگے نبی علیہ السلام تیف تی اندر غلب آگئے اسلام غالب آگئے نبی علیہ السلام شام دا وقت ہویا توجہ فرمانا آج تیف اندر اسلام غالب آگئے آج تیف اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوگئے اس تیف اندر یا تین دوئے گا تیف جدو حضور چند سال پہلے آئے ساتھ تیف نے پتھر مارے سن اجوہی تیف جڑے مغلوب ہو گئے اصطردار مغلوب ہو گئے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خانم غلبی لیے سیدنا تیف اندر تاخل ہو گئے رات پہ گئے یہ صویر ہوئے اج پہلے دن نے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دی حکومت دا پہلے دن آپ نے فرمایا اے خالد بن ولی جی مبور فرماتا ہے والے اندھا بھتے ازہاں پہلے دن بھت توڑن پہلے دن ہی بھت کو توڑیں گے ایک دن بھی شرک برداشت نہیں ہے انتے پورے ایڈ ایڈ مولوین جیڈے شرک پچائی پھر دا شرکیہ محفلوں میں شرکیہ ملسوں میں شرکیہ پروگراموں میں عرص اور میلوں میں مولوی پہنچے ہوئے مجھے کیوں کہا گیا کہ ہمارے رویہ بیان کرو سنو ساڑھے رویہ پھر میں ہتے تو ان کوئی نہ آکھا منتصوبہ ساڑھے رویہ کی انہوں نے رویہ سنو اے سینگے جی یار حضور پی یا لیک انہوں جگہ ہو انہوں پانچ سو آجی میں اور دیڑا ہے تو تمہیں سوتا پہتا یار رویہ لے سارے انہیں ہی سوتے پہتا میں تونس ہوتا تھا وَإِلْقَانُوا مِن قَبْلُ لَفِيْزَ لَعْلِم مُبِين پھلی گمرئی انر عزتی بوجہ جاری ہے عزت سجدہ جاری ہے عزتی منتمنوتی عزت چڑاوہ عزت سجدہ عزت ربو عزت سامنے قیام ہو رہے ہیں عزت سامنے ندروں نے آت زبیعہ رہنے نبی علیہ السلام تیف اندر غالب آئے پہلے دن غلبہ تبدیلی کی میں آئی ہے انقلاب کی میں آئے انقلاب ناغات کے توہی ہے نبی علیہ السلام نے برمایا خالد آج پہلا دن نے اسلام یقومت دا آج پہلا دن نے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یقومت دا عزت اتنو توڑنا ہے شرک دیا ماجگانو توڑنا ہے شرک دیتھانو توڑنا ہے شرک مٹانا ہے شرک دا خاتمہ کرنا ہے عزت نو جا توڑو عزت نو جا گٹو جیدو عزت نو توڑندہ فیصلہ ہے سینا فالد بن ولی تیاری کر رہے ہیں سرداران تیف آئے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہی گزارش لے کیا رسول اللہ نے فرما دس سو کھڑی گزارش کہنے لگے عزت نو حج نہ توڑو نو نو لو مسلمان ہیں کدے پھر نہ جان اسلام تو دین تو شریعت تو نینے لو مسلمان ہیں آج اسلام آیا پہلا دن اسلامی حکومت دا حج ساڑا پرانا مابود ہے مشکل کشا حاج اترواج مسیح سمیلے سا عزانوں کچھ مہینے ٹھہر جاؤ کچھ سال ٹھہر جاؤ کچھ دن ٹھہر جاؤ اینوں نہ کٹو اینوں نہ توڑو نبی علیہ السلام نے فرمایا سارا تیف پلٹ جائے گوار ہے عزتہ بوتے عزتہ بوجہ محمد مصطفیٰ ایک دن بھی گوار آنے آج ہی توڑنا ہے اس عزتہ کو آج عزتہ کو کٹیں گے توڑیں پھر سے دارانے تا کٹی ہوگی آگے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڑی تجویزیں فرما دسو کھڑی تجویزیں کہنے لگے اجڑا پس ہے ادھے آس پا درخت لگی ہوئے انہیں درختوں دا جونڈے درمیان یہ بہت تھے پہلے لوگ جی تو نظروں نیازل ہے کہ آمدہ صلی اللہ اتھے رات ہوں دیرے ہیں روشنیت بلکتے چاندے نظر آن دے کوئی بدلوں کی نہ درخت تاندھتے رہن دے درخت بڑے ڈاٹن جو درخت کٹن لگو گے ہو سکتا ہے کوئی نقصان نووے تے مشرق مزان بڑھان گے مشرق تانے مارن گے لہذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دے ٹھہر جاؤں آپ نے فرمایا اے اہل اتف سن لو اسی توڑ آنگے یہ تو آٹیاں لگتاں توڑ دے سانو کچھ نہیں کہیں دے سانو کچھ نہیں ہون بھی اسی حضورت اسی سنت کے کہے میں انشاء جیڑا بزرگ جیڑی کبر جیڑا دربات تے کوئی جنڈی کوئی جھاڑی کوئی درخت ہوئے تے تو آڑے زین جے ہوئے کہ یہ ڈاٹ ہے تے یہ سن نقصان دے گا تے جیڑا توڑے او دی لگ ٹوٹ جائے گی اس آڑے والے کرو جو ٹوٹ جائے تے اسی مجرم ساڑے والے کار اور اللہ دی لامدالہ سا ٹالیاں تے بیریان توڑیاں تے کٹیاں تے وڑیاں سانو کچھ نہیں کہا یہ گوگاڑے بیری وڑی سیتے او سانگلہ ایلچ ٹالی وڑی چیزو ٹالی کٹن گیا نا شرط لگیتا ہے او بی بار مشرک سینا پتہ کیتا او کین لگا جی ہے جیڑا اتھے جاوے او بابت اللوں پہن جانتا ہے تے او درست وٹر لگے دیو بندی دی لتھا ٹیڑی بزرگ آتی ہیں آپ یہ لتھا ٹیڑیاں کر دھا رہے منیاں ٹیڑیاں کر دھا دھا راتی بزرگ آ جاندے میں ایک بزرگ توڑی راتی ہوں دھا جنہیں راتی بزرگ آ جاندے ساڑے کھارے میں ایک بزرگ توڑی راتی توڑے گھارا ہوں دھا مدما شور راتی بزرگ گھر وڑی رکھ دے بزرگ توڑے گھر راتی ہیں دو وجہ ایک وجہ راتی بزرگ آ جاندے منی ٹھیڑی کر جاندے جیڑا راتی بزرگ منیہ تلے پھر دیا وہ بزرگ ہے بزرگ نہیں ہوتا یہ بدماشوں کا کام ہے کیوں اللہ قبل ہی ہوتا ہے وہ رات کو کسی گھر میں داخل نہیں ہوتا اس کی رات پتا کہاں گزر دی اللہ ذینا یقیتونا لربیہم اللہ ذینا یقیتونا لربیہم سجتم و قیاما ولی ہوندہ ہے جیسے رات سعیدے سے کیا بزرگ راتی دو وجہ ایک بار وجہ رات دے اندھیر اس کے دیتے گھر بڑھ جائے داخل ہو جائے تو منجید تلے بڑھ جائے بلہ ہے پھر منجید ٹھیڑی کر دے پھر بچے انڈرائے تو پھر سنانی انڈرائے اور تو انڈرائے یہ بلائیت نہیں ہے سن لو ہمارا عقیدہ اور ہمارا مسلق اور منج اور ہماری تعاوض سن لو ہم ولایت کے غلام ہیں اللہ کا ولی ہو ہم اس کے غلام ہیں اس کے جوتے اٹھانے کے لیے تیار ہیں لیکن جو ولایت کے آر میں ولایت کے بردے میں لوگوں کے ایمان کو عقیدہ تحرید کو اور عزت کو غیرت کو ہاتھ ڈالے وہ ولی نہیں اٹھا اس کے میں جوتے اٹھائیں گے ہووے اللہ دا ولی وہ دے جوتے چکاں گے خدمت واسد ہے تو یہ ہووے نہ ولی تو کہاں میں ولی ہیں تو میں ولی آپ کو جوتے چکاں گے انہوں مرن واسد ہے ولایت کے غلام ہیں جانے جی وہ بدلوں کو دکھا لی پھر میں ایک بٹھا لی ایسا پوٹی کچھ نہیں ہویا وہ ساتھ یہ میں نے فون کی تا جو میں تو بات باسی جا رہے ہیں جی وڈالی وڈال دعا کر رہے ہیں ویسے شاہ جی کہاں تو لوگا پوچھڑا نہیں ہے میں کہتا سوچھا جانے کچھ ہو نہ جائے میں کہاں وہ کچھ نہیں ہوتا اچھا وہ کچھ نہیں ہوتا کچھ کرن جو گا ہوتا بذرگاں اتھے رہنا ہی بذرگاں واپس آ جانا پھر کہے اہل ادیس بھی کہے ہیں دوسرے بھی کہے اعلان ہوئے حضرات جڑا باب بین مند ہے وہ ادھر ہو جائے جڑا اللہ نے مند ہے ادھر ہو جائے انہوں نے بے وکوفوں نے بھی نہیں پتا با سی اللہ نے مند ہے یا نہ کہہ سکتے سر پہ ٹھیک ہے سوئے اللہ نے مند ہے ٹھیک ہے جی اللہ لے اس پاسے ہو جاؤ باب بین اس پاسے ہو جائے وہ باب بین اس پاسے ہو جائے اللہ لے اس پاسے ہو جائے میں کہاں میں درمیانے جو ہم آپ نے پڑھا وَمْتَعْدُ لِيَوْمَ وَمْتَعْدُ لِيَوْمَا يُوَ الْمُجْرِمُونَ اے مجرموں آج موحدت ہو باب بین اللہ کو جاؤ اللہ علیہ اللہ کو جاؤ اللہ علیہ اللہ کو جاؤ ٹالی پوٹر لگ پہتی تو پینتی منٹر پوری ٹالی پوٹھ گئے اور ٹالی سوٹی واپس چند دن آبات جلسا سی میں بھی گیا میں کہاں یارہ ساں ٹالی پوٹر لئی ہے تو پچھ دے ہو ہوگے سوچ دے ہو ہوگے میں تو ساں ٹالی کیوں پوٹر لئی کہڑنے گا یارہ سون ہویا بھی کچھ نہیں میں کہاں سا باب جی نا کیتا ہے رابطرہ کبر اچھو اصلا کہ ہم باب جی نو بتو سا سوپیو اٹالی کی کرنی کہ آنگ بالن دے کام آن دیئے عورتے کس کے کام دیا ہے یعنی پرانی اٹالی ہے سوپیو اٹالی ہے آنگ بالن کو علاوہ کس شہر دے کام نہیں آن دیتے تو ساں کی کرنی ہے تو آڑی کبر جنہ دا باگ ہے یہ تھی آگ دی لوڑ کوئی نہیں اور اللہ نہ کرے معاملہ اولٹے دے آگ دی تھوڑ کوئی نہیں تو انہوں اج shake کوئی نہیں سمجھے باتواری کبر جنہ دا باگ ہے اُتھے آگ دی لوڑ کوئی نہیں اور اللہ نہ کرے اگر معاملہ اولٹے دے آگ دی تھوڑ کوئی نہیں تو سبال اٹھا آگل واسے اپنی آگ پانے واسے کور تو انہوں لکڑن کھڑی لوڑ اس وقت ہے بہتر جیسی لے جائیے پوٹھ کے دے جا کے آگ پہ لئیے توسی وحبی آل ادیس ہو میں اتھا کہ پتا چلے ہاں توسی سچے ہو ہسی نہ سن دیا نہ جان دیا نہ وین توسی پورٹ کے لیا جو میں نے کوئی اطراز نہیں یہ کوئی مشرق آیا ہے میں لطا توڑ دیا اصلا کہ ٹھیک اصلا کہاں مشرقہ ساٹھتے ہو جاؤ بابا توانا بہت غصہ چھے کنیب آؤں گے بابا توانا توڑی لطا انہیں توڑ دی نہیں ہے توسی پچھے ہٹ جاؤ پچھے ہٹ گیا توسی پچھے ہٹ گیا توسی پچھے ہٹ گیا میں کہتا لو بابا ہاتھ رکھ گیا تو لو بابا زور لیا تو اسد ہو لیا یا اے من لو تو یہ نہیں من دے بابا رابطہ کی دیا بابا تلو ہاتھ رکھ گیا یہ نہیں من دے پھر قرآن من لو وَمَا يَسْتَ بِالْعَمَا وَالْبَصِیرِ کہتا یاد اے مناظر اسلام حافظ عبداللہ شہو پوری یہ تو اس آئین آیات یہ سن نا بڑے پیار نل وَمَا يَسْتَ بِالْعَمَا وَالْبَصِیرِ وَمَا يَسْتَ بِالْعَمَا وَالْبَصِیرِ وَلَا الظَّلُمَاتُ وَلَا النُورِ وَلَا الزِّلُّ وَالْحَرُورِ وَمَا يَسْتَ بِالْعَمَا وَالْبَصِیرِ اِنَّ اللَّهَ يُسْمِ عُمَنْ يَشَا وَمَانْ تَبِمُسْمِ عِلْمًا فِي الْقُبُورِ اللہ کو علاوہ کوئی سنن جنن والا کوئی جنن والی سیدنا خالد بن ونید رضی اللہ عنہ اُس اہنو کٹڑواتے اُس اہنو تڑنواتے لیکلہ آرے تبدیل ہی آرہی ہے تون لے کہ آرہی لقد جاکم رسولم من انفسکم عزیزن علی امانتم حریزن علیکم بالمومنین رعوف الرحیم نبی علیہ السلام تبدیلی لے کے آ رہے ہیں پھر جدوں کو تبدیلی ہے ساڑھے کور محفوظوں موجود ہیں ساڑھے اندر شرک موجود نہیں قبر دی پوجہ موجود نہیں قبر پفتہ علی حدیث اندر موجود نہیں قبرہ ساڑھے کور بڑیاں بڑیاں شخصیات یہ موجود ہیں لاہور شہر اندر منادر اسلام حافظ عبدالقادر روپری رحمت اللہ علیہ انہ دی قبر موجود ہیں پر بجرہ والا اندر چھائیے حافظ محمد گودلوی رحمت اللہ دی قبر موجود ہیں حضر شیخ مولانا اسمائل سلفی رحمت اللہ دی قبر موجود ہیں چلو کامو کی اندر حضر یزدانی شہید دی قبر موجود ہیں چلو سیالکورت دی اندر حضرت علام مامین سیالکورٹی رحمت اللہ دی قبر موجود ہیں مولانا محمد صادق سیالکورٹی رحمت اللہ دی قبر موجود ہیں چلو ساڑھے شیر سربو دی اندر شیخ علیہ السلام مولانا سنا اللہ مرفری رامت اللہ لہنی قبر موجود قبر موجود نے لیکن اسی شرک نہیں کر دے قبر موجود نے قبرانوں پختہ نہیں کر دے قبر موجود نے قبر دے ہوتے تواف نہیں کر دے قبر موجود نے قبر دے ہوتے مجھ آمر بڑھ کے نہیں بیننے قبر موجود نے مزرک موجود ہے اسلام موجود نے اولیاء موجود نے لیکن قبر دے ہوتے جنافتیاں نہیں جلانے قبر دے ہوتے نظروں نے ہاتھ نہیں چڑانے کیوں اتنا ما حرام علیکم المیتت و داما وَلَحْمَ الْخِنْزِیْرِ وَمَا عُّوِلَّ بِلِ غَيْرِ اللَّهِ اللہ فرما دے نے مردار حراؤں میں تو آٹے ہوتے خندیر دا کوش حراؤں میں اور تو آٹے ہوتے دمیں بسو بیندو یا خون آراؤں میں غیر اللہ دی نظر و نیاز کچھ بولو ملکے غیر اللہ دی نظر و نیاز چھوٹی بھی آراؤں میں تھے بٹی بھی چھوٹی بٹی سیمیں تھے چھوٹی بھی حرامی اٹھی بولو وڈی بھی حرامے اور کتنی حرامے عجیب مثال بیان پیتی ہے مبترین اکرامنے کہ اگر بندے دی فمنسطر خیرہ باقی ولاد کسی میدان اندر بندے دی جان جا رہی ہوئے بندہ مر رہی ہوئے پانی موجود نہیں بندہ مر رہی ہے کھانا موجود نہیں جان جا رہی ہے اور سنے انہیں تو سولو ماں گلو جان بچانی پھر ضروری ہو جانی ہے فرد ہو جانی ہے حلال چیز موجود نہیں لیکن جان بچانی ہے حلال چیز موجود نہیں فمنسطر خیرہ باقی ولاد بندہ مجبور ہوئے تے جان بچانی ہوئے تے حلال چیز موجود نہ ہوئے تے چار چیزاں موجود ہون جار چار موجود ہون چار حرام موجود ہون گیڑے ادھے جنا مردار موجود ہے اے در جناب نال دمے مسکود پیاضہ پریابی ہے اے در خندی دا گوش موجود ہے تینار غیر اللہ دی نظروں نیاز موجود ہے دے گے لیکن غیر اللہ دیئے بکرہ ہے لیکن ہے غیر اللہ نہ ہے مرگے دا گوش پکی ہے لیکن ہے غیر اللہ دے نامتے زبا ہوئے ہے غیر اللہ واسطے زبا ہوئے ہے غیر اللہ دے قرم واسطے زبا ہوئے ہے ہن جان بچانی فرد ضروری ہے جنگل بھئی آبان اندر بندہ پس گیا ہے جان جاری ہے بندہ مر رہے ہے حلال چیز کھان لی پیڑ لی کوئی شہ موجود نہیں سوائے نہ چار چیز آرامنے ایک پاسے بکرہ دا گوش پکی ہے گروہ اللہ دی نظروں نیاز دوجہ پاسے خندیر دا گوش موجود ہے نہ دم مصروم ہے نہ مردار پہ ہے پہلے جان بچانوا سے غرلد نیاز نہیں کھا سکتا بننا وہ پلید رہ گی اور نہیں کھا سکتا بندہ پہلے جان بچانوا سے مردار کھائیں گا یہ مردار موجود نہ ہوئے پھر انتخاب دم مصروم بیندہ خون حرامے جان بچانوا سے چند گھڑ اوڈے پھرے گا لیکن خندیر دا گوش تے غرلد نیاز نہیں کھا سکتا یہ دو چیزہ میں یہ موجود نہ ہوئے صرف خندیر دا گوش موجود ہوئے تے غرلد نیاز موجود ہوئے خیر اللہ دی نیاز نہیں کھا سکتا پہلے خندیر دا گوش کھا کے جان بچائیں گا خندیر دا گوش اتنا پلید نہیں جتنی غرلد نیاز پلید غیر اللہ کی نیاز اتنی پلید ہے اتنی پلید ہے کتنا خندیر دا گوش توجہ ہے توڑ خندیر دا گوش پلید ہے لیکن اتنا پلید سب تو زیادہ پلید چیز گڑی ہے وَمَاُواِهِ اللَّا وَمَاُواِهِ اللَّا غیر اللہ خیر اللہ دی نظر و نیاز اتنی پلید ہے اتنی پلید ہے اتنی پلید ہے اتنی پلید ہے غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے میرا دل کر دا ہے میں ساری راہ بہائی کہند رہا ہوں اتنی پلید ہے ساریٰ خیر جانا جانا خیر المزن جانا سار لیکن اتنی پلید ہے غیر اللہ دی نیاز غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید توجہ ہے توڑ توجہ ہے توڑ اتنی پلید غیر اللہ دی نظر و نیاز اتنی پلید ہے اِنَّمَا حَرَّمَا لِكُمُ الْمَيْتَةَ وَتَّقَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا اُحِلَّ بِلِ غَيْرِ اللَّهِ غیراللہ دی نظرونِ آس اتنی پلید اتنی پلید توجہ ہے ماشا اچھا حضرت پروفیسر اب تشریف لے آئے خطاب تو دو ہی ہونا جدو مجلسنہ پر کتنی پلید غیراللہ دی نظرونِ آس تسی بول سو دیگل پڑ سی غیراللہ دی نظرونِ آس اتنی پلید ملکہ درا معبت پیار لکھی دتنا التوویدی غیرت اتنی پلید تسی میرے پوچھو کتنی پلید ہاں تُوزا پوچھڑا ہے میں تکیکہ در اڈا اتنی پھلیت تُوزا پوچھڑا ہے بھا کتنی پھلیت غیر اللہ دین نظروں نے آگ اتنی پھلیت ہے ہاں چاوہ نہوے کے کرو وہ دی فشبو نہوے کی کرو وہ شرینی نہوے کی کرو دی مٹھانس نہوے کی کرو بکرت چھتھ نہوے کھا کرو گوش نہوے کیا کرو اُطکیئے دے کباب نہوے کھا کرو بس اے سوچو کہ وہ اتنی پھلید ہے سارے دن پر ملکے پوچھو نا پاک larg کتنی پھلید ہے ہاں بس تُسر سارے رات پوچھ دیں رہنا تو میں دو آنکول پوچھ دیں رہنا اتنی پھلید ہے اتنی پھلید ہے تو اسے پوچھو میرے کولو پاک کتنی پھلید اتنی پھلید ہے پیسے کو نہیں پیسے کڑے کتنی پھلید کتنی پلیج نارات کبیر سیستانسا نقوی نارات کبیر کتنی پلیج کتنی پلیج انما حرم علیکم المیتت ودما ولحم الخنزیر وما اوہی اللبی لغیر اللہ اتنا مرتار پلیج نہیں اتنا دمے مصو پلیج نہیں اتنا خن دید دا گوش پلیج نہیں جتنی اتنی پلیج اتنی پلیج ہے اور دوسری رال کے درہ پوچھو کتنی مجھے بولو کتنی پلیج ہے کتنی پلیج ہے سنیئے کتنی پلیج ہے شید کتنا ہر چیز مٹھی ہے فلاں چیز اینی مٹھی ہے جتنا شید مٹھا ہوں گا ہے شید کتنا مٹھا ہندہ ہے کوئی ہے توانے بھی پورے اجتماع اندر جڑھا گسے شید کتنا مٹھا ہندہ ہے ہر بندہ کہیں گا فلاں جید اتنی مٹھی ہے جتنا شید مٹھا ہندہ ہے شید کتنا مٹھا ہندہ ہے اتنی مٹھی شید کجی بولو اتنی مٹھی چیز ہے ہے ہی کوئی نہیں فلاں جید اتنی سفید اتنی سفید جتنا دودھ سفید ہندہ ہے دودھ کتنا سفید او دیمثال ہے ہی کوئی نہیں وہ اتنا سفید وہ کتنی سفید چیز کوئی نہیں فلا چیز انہی تھنڈی ہے اتنی تھنڈی ہے جو برف تھنڈی ہے برف کتنی تھنڈی ہے جتنی تھنڈی ہے جتنی تھنڈی کوئی چیز ہے ہی نہیں فلا چیز اتنی پلید ہے جتنے خلیدہ کوش پلید ہوندہ ہے فلا چیز انہی پلید ہے جو مرتار پلید ہوندہ ہے فلا چیز انہی پلید ہے انہی پلیدیں غیر اللہ دنیا جتنی پلید ہوں دیئے اور غیر اللہ دنیا اتنی پلید ہوں دیئے جس جتنی پلیدش ہے کچھ بولیے جس جیسی پلید چیز کہنات اندر ہے ہی کوئی نہیں دنیا اندر ہے ہی کوئی نہیں اتنی پلید چیزیں فرمایا اے خالج جاؤ کچھ نہیں چیزیں کوئی نہیں نکلن گیا کوئی نقصانی ہوئے نہ فرصہ ٹھوٹے ہے انقلاب توحید آیا نبی علیہ السلام بحثیت انقلاب امام انقلاب پہ ہم برے انقلاب آپ نے توحید انقلاب جس طرح برپا کیتے ہیں شرکتہ خاتمہ کر کے توحید روحا دے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَا صَفِيِّ پَرَسُولَ مِنَا نَوْزَيْمَ يَطْلُوْ عَلَيْهِمْ عَایَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِلْقَانُ مِنْ قَبْلُ لَفِي ظَلَالِ مُبِينَ اور اہلِ حدیث و سنلو وقت آئے گا اور ضرور آئے گا انشانات سرنہ توحید کا انقلاب آکے رہے گا اس ملک میں توحید غالب آکے رہے گی پنجاب اسمبلی سے پچھلی گزشتہ اسمبلی کے اندر یہ قانون پاس ہو چکا ہے کہ کسی نئے بننے والے قبرستان میں قبر پختان نہیں ہو سکتی پختان قبر نہیں بن سکتی ہم چاہیں گے اس قانون پر عملی طور پر جناب عمل کیا چھائے اور پورے ملک میں نافذ کر دیا چھائے قبرستان پرانہ ہو یا نیا ہو یا مارڈل قبرستان ہو یا پرانہ ہو کسی قبر میں گیا کسی قبرستان کے اندر قبر کو پختان نہ کیا چھائے کیونکہ ہم آل سنت کا حقیدہ سنیے آل الحدیث کا حقیدہ سنیے کتاب و سنت کا حقیدہ سن لیچئے کہ قبروں کا اترام مگر ان کو سجدہ اجی بولیے قبروں کا اترام مگر ان کو سجدہ حرام اولیاء اکرام کا اترام مگر ان سے مانگنا اجی بولیے ان سے مانگنا حرام قبر کو پختا اسلام میں کرنا جائز نہیں ہے سیدنا علی نے قبروں کو برابر کر دیا تھا لہذا انقلاب یہ آ کے رہے گا اور انشاءاللہ توحید کا انقلاب ہم لاکے رہیں گے شرک مٹا کے چھوڑیں گے اور مصطفہ کے دیوئی عقیدہ توحید کو غالب کر کے چھوڑیں گے اللہ ہم اس آہد پہ زندہ رکھیجی پر موت ہے اقول کو لہذا وستفاللالی ونکم ونسان مسلمین وآخر داوائی الحمدللہ رکھتے